پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةً وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً کہ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً اور میں اپنے نام اعمال کو اپنے حساب کو میں کاش نہ جانتا دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا چونکہ نام اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا یہ بدبختی کے علامت ہے یعنی جس کا نام اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بدبخت ہوگا وہ نامراد ہوگا وہ شدت غم میں کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا مجھے میرا حساب معلوم نہ ہوتا اے کاش دنیا میں مجھے موت آئی تھی تو دوبارہ مجھے زندہ نہ کیا جاتا یعنی ایسی حالت ہوگی اس بدبخت کی جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا یہ شخص وہی ہوگا جو دنیا میں اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل نہیں کرتا تھا جو انبیاء کی تصدیق نہیں کرتا تھا جو اللہ کی کتابوں کی تصدیق نہیں کرتا تھا جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں کرتا تھا یہ ایسا شخص ہوگا لہذا ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کریں اللہ تعالی ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے ایسے لوگوں میں شمار ہونے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالع کر رہے ہیں آپ کی زندگی کے ان اہم واقعات کو دیکھ رہے ہیں جو ہمیں ایک سبق دیتے ہیں جو ہمیں ایک نصیحت دیتے ہیں جو ہمیں عبرت دیتے ہیں لہذا آج بھی ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کہنے والوں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی حق بولنے والا ہے حق کہنے والا ہے تو اس کا ساتھ ہمیں ہمیشہ دینا چاہیے محمد السمد کی ایک کتاب ہے شیخ محمد السمد کی ایک کتاب ہے نظام الحکم فی اہد الخلافہ الراشدین اس میں انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زندگی کا اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے سب کے سامنے ببنگ دہل یہ کہا کہ اے خلیفت المسلمین آپ کو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے جب اس نے یہ بات کہی نا تو کچھ لوگ اس کے اس بات پر یعنی اس نے سرعام یہ بات کہی سمام لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تو اس پر کچھ لوگ ناراض ہوئے اور اسے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے ہمارے ہاں کوئی سٹاف میٹنگ ہو رہی ہے ہاں لوگوں کی میٹنگ ہو رہی ہے جہاں کہیں بھی آپ کام کرتے ہو آفس میں سٹاف میٹنگ ہو رہی ہے کوئی ایک سٹاف سچ بولنے کے لئے کھڑا ہوا تو دوسرے اسے روکتے ہیں تو ایسے ہی دوسرے لوگ اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو تم رکو اس کو مت رکو تم کہنے دو اگر لوگو میں شکمرانوں کے سامنے کلیمہ حق کہنے کی جرعت نہ رہیں تو سمجھ لو کہ لوگو میں خیر باقی نہیں رہا اللہ عنہ پر کتنی بڑی بات حضرت عمر نے کہی کہا کہ اگر تمہارے اندر یہ ہمت نہیں ہے یہ طاقت نہیں ہے تمہارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ تم تمہارے ذمہ دار کے سامنے حق بات کہہ سکو تو یاد رکھو تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں ہے تمہارے اندر سے خیر بالکل ختم ہو چکا ہے اور آگے فرمایا کہ اگر حکمران کلیمہ حق سننے کے لئے تیار نہ ہو یعنی کوئی ذمہ دار ہو جو حق بات سننے کے لئے تیار نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اندر کوئی بھلائی باقی نہیں رہی اس کے اندر کوئی بھلائی باقی نہیں رہی اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حق بات کہنے والے کا ساتھ دیا حالانکہ وہ انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے انہی کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے انہی کے مقابلے میں کہہ رہا ہے اس کے باوجود حضرت عمر نے اس کا ساتھ دیا اور اسے ڈانٹ پھٹکار کر کے خاموش رہنے کے لئے نہیں کہا بلکہ اس کی حمت افضائی کی اس کی حصلہ افضائی کی ابھارہ کے ہر مسلمان کو حق بات کہنا چاہیے چاہے وہ حکمران کے سامنے ہو چاہے وہ اپنے ذمہ دار کے سامنے ہو تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں کو سمجھیں گے ان پر عمل کریں گے اچھی باتوں کو اختیار کریں گے بری باتیں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں